راویہ پڑھیں یہ بار میں نے صدر پاکستان سے کہی اور انہوں نے کہا جی بلکل حکومت سندھ اگر سمجھتی اور ہم نہیں سمجھتے جو ایکسپرٹس ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی رائے کے مطابق ہم نے فیصلہ کرتے ہوئے اور یہ فیصلے بھی حکومتوں نے کرنے ہیں یہ مشکل فیصلے حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس لیے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائیں اس وقت جو سمجھ آ رہی ہے اور جو ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں میری علماء اکرام سے بھی درخواست ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اگر یہ فیصلہ غلط ہے اللہ تعالی ضرور ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ جو خطرات یا جو ہمیں نظر آ رہی ہیں آگے چیزیں وہ نہ ہوں اللہ تعالی کرم کریں اور آج سے دس پندرہ دن بعد جب ہم دوسرے یا تیشرے عشرے میں رمضان شریف کے جائیں تو اسی طریقے سے خود تراویوں پہ ہوں مسجدیں پوری طریقے سے بھری ہوئی ہوں لیکن وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم دیکھیں کہ اس وبا پہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں کچھ کابو پا لیا گیا ہو ہمارے اسپتالوں میں اس وقت اور فلو کر رہی ہیں روزانہ سووں کی تعداد میں نئے مریض آ رہے ہیں ہماری جو سہولیات ہیں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسپتال جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ کلیپس کر جائے ایک بار پھر میں بتا دوں کہ حکومت سن نے یہ فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبان کی مشاورت کے بعد ان کی جو خطرات ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اس وبا کی خطرات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جمعے کے دن بارہ بجے سے تین ساڑھے تین بجے تک مکمل طور پہ سب دکانیں بند ہوں گی سب شاپنگ سنٹرز بند ہوں گے اور ہم لوگوں سے یہی درخواست کریں گی کہ لوگوں روڑوں پہ نہ نکلیں مساجد میں ازان بھی ہوگی اور جو متین لوگ ہیں جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں تین سے پانچ وہ متین لوگ اس مسجدوں میں نماز ادا کریں جمعے کی اور تراویوں کے لیے ہم نے کہا ہے کہ تراویاں گھروں پہ ہوں یہ جو حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے اس سے انحراف بالکل نہیں ہے یہ میں سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں صدر پاکستان جنہوں نے یہ فیصلہ علماء کے ساتھ مل کے کیا تھا ان کی مشاورت اس میں شامل ہے اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں جو انہوں نے ٹویٹ کیے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ فیصلے میں یہ گنجائش موجود تھی کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوں یا خراب ہونے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں تو یہ فیصلے کو بدلہ جا سکتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبان کی سفارش پہ ان کی ریکمینڈیشن پہ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے اللہ تعالی ہمیں جل سے جلد اس وبا سے نجات دلائے ربطان شریف کا مہینہ آ رہا ہے ہم سب کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں بیٹھ کے عبادات کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ پوری دنیا پورے ہمارے ملک کو عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے جلد نجات دلائے آپ لوگوں کا شکریہ